آپ کی زبان میں لکنت آگئی گیا ہے سر اس کی وجوہات بیان کریں آپ کے ساتھ جیل میں کیا ہوا تھا اس کا جواب ہمیں آج تک نہیں ہوگا یہ تو مجھے نہیں سمجھے یار ڈاکٹر الگ الگ باتیں بتاتے ہیں اور الگ الگ قسم یہ علاج بھی بتاتے ہیں یہ لکنت اب نہیں ہے یہ رضی جانتے ہیں یہ کتنا زیادہ پرابلم تھا اب تو بالکل میں اگر جتنا آہستہ ڈھاؤن پولتا ہوں اور یعنی میں قرآن پاک پڑھنے میں نہیں ہے مجھے پرابلم اور میں چاہے دو چار پانچ صورتیں بھی پڑھ دوں ایک ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے پچوں کے ساتھ بولنے میں ہم نے محسوس کیا کہ وہاں پہ بھی کم ہے پیشلی اسی مقصد کے لیے آیا ہوں یہاں اسلام آباد میں ایک تو مجھے پتا چلا کل سے نورین رو رہی تھی دوستوں نے بتایا تو وہ بھی ایک ایک سیکمنٹ تھی کہ چلو دیکھتے ہیں دوسرا میں ایکچولی کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ میں جیسی سوڑا سیٹ ہوتا ہوں تو اسلام آباد جا کے آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈیجیٹل میڈیا والوں کا اس کا سادہ سا ریزن ہے بھائی کہ جب میں واپس آیا تو مجھے آہستہ آہستہ چیزیں بتائی دوستوں نے میرے گھر والوں نے بھائیوں نے پیملی نے وہ یہ بتا رہے تھے کہ میڈیا سے تو آپ گھائے بھی ہو گئے تھے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا وہ لوگ جو دن پر بات کرتے تھے پھر وہ بھی بات نہیں کر رہے تھے مجبوری سب کی کسی کو بھی بلینڈ نہیں کیا جا سکتا ہے ایسے باہر میں لیکن ڈیجیٹل میڈیا نے دکھایا کہ وہ آباد اٹھاتے رہے کسی نہ کسی فارم میں کہیں نہ کہیں زور لگاتے رہے سپیشلی اسلام آباد کے ابھی میں آ رہا تھا تو میری وائٹ نے مجھے بتایا کہ جن کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے وہ اسلام آباد کے ڈیجیٹل میڈیا والے ہیں جن لوگوں نے بہت آباد اٹھائی بھائی آپ سب کے نام تو نہیں لے سکتا لیکن آپ سب کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں اور آپ لوگوں نے بڑی مہربانی کی کہ اس وقت جب اندھیرہ بھی بہت تھا اور اندھی بھی بہت دیزتی تب بھی آپ نے چھوٹا تا چراغ جلایا ہوا تھا پورا اندھیرہ ہونے نہیں دیا کبھی یہی بات میں مقلع سے کہہ کے آئے ہو کہ ان سے میرا اختلاف کئی باتوں پر رہا لیکن اس کے موجود کالے کوٹ نے اپنی لاج رکھی ہے انہیں نے ہر لیول پر اس کی بزمت کی ہے کہ جو غالط ہے وہ غالط ہے اسی طرح آپ لوگوں نے ہمارے آپس میں اختلاف تو ہو سکتے ہیں پائنٹ اپ بیو کے اوپر اور رہنے چاہیے اگر ہم آپس میں اختلاف نہیں کریں گے پھر ہم فارغ ہیں پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے ہمیں ضرور اختلاف کرنا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ لیکن جہاں پہ رول آف لاغ کی بات آئے جہاں پہ حقوق کی بات آئے وہاں پہ ہمیں ایک محقب رکھنا پڑے گا تو آپ لوگوں نے بڑی مہربانی کیا آپ سب کا میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور میں سپیشلی اسی مقصد کے لیے آیا ہوں یہاں اسلام آباد میں ایک تو مجھے پتا چلا کل سے نورین رو رہی تھی دوستوں نے پتایا تو وہ بھی ایک ایک سیکمنٹ تھی کہ چلو دیکھتے ہیں دوسرا میں ایکچولی کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ میں جیسی تھوڑا سیٹ ہوتا ہوں تو اسلام آباد جا کے آپ سب کا شکریہ دا کروں گا خواتین اور بچوں کے ساتھ جو پولیس نے ٹارچر کیا اسلام آباد میں وہ مجھے لگا کہ ان کا حال بھی دیکھنا چاہیے جا کے پھر میں نے وہاں جانا بھی مناسب سمجھا وہاں بھی میں یار عدی بھئی لے کر گئے ہیں صحیح جان باقی دوستات تھے بہت شکریہ آپ لوگوں کا ونس اگین تینکیو ویری مچ کچھ آپ پوچھنا چاہیں سر میرا ایک سوال ہے آپ کی زمان میں لکنت آگئی ہے سر اس کی وجوہات بیان کرے آپ کے ساتھ جیل میں کیا ہوا تھا اس کے جواب ہمیں آج تک نہیں ہوگا یہ تو مجھے نہیں سمجھا یار ڈاکٹر الگ الگ باتیں بتاتے ہیں اور الگ الگ قسم کے علاج بھی بتاتے ہیں یہ لکنت اب نہیں ہے یہ رضی جانتے ہیں یہ کتنا زیادہ پرابلم تھا اب تو بالکل میں اگر جتنا آہستہ ڈاؤن پولتا ہوں اور یعنی میں قرآن پاک پڑھنے میں نہیں ہے مجھے پرابلم اور میں چاہے دو چار پانچ سورتے بھی پڑھ دوں ایک ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے جیل میں تو نہیں آسا بچوں کے ساتھ بولنے میں ہم نے محفوظ کیا کہ وہاں پہ بھی کم ہے میرے پیمیلی بتائی کی جب بچوں کے ساتھ آپ پھیلتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں وہاں پہ بہت ہی ختم ہو جاتی اور وہاں تو یہ آہستہ آہستہ گریجولی اپروب ہو رہی ہے مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے ہے شاید مجھے خود بھی نہیں پتا تھا جب میں اپنے گھر آیا اور میں نے پاتچیت کرنا شروع کی تو مجھے پتا چلا اور مجھے گھروروں نے ایکچولی مجھے انہوں نے ریالائز کروایا کہ تم ٹھیک نہیں بول رہے سب سے پہلے میرے بھائی نے کہا پھر علی جو لائرہ وقی وہ جب میں بولتا تھا تو وہ انچی انچی روتا تھا پہلے کہ اس کو کیا ہو رہا ہے وہ کہتے تو صحیح بول نہیں رہا مجھے پھر اس طرح ایسا ایسا ایڈیا ہوا کہ میرے بولے میں ہے پرابلم پہلے مجھے اتنا ایڈیا نہیں تھا یہ تو پتا تھا کہ کچھ تھوڑا بات میں ڈسکراب ہوں یا کوئی پرابلم ہے لیکن ابھی تو کافی ریکاور ہے شکر لمدللہ نائنٹی پرسنٹ میں ریکاور کر گئے ہوں گا تھوڑا بات ہے یہ جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کر دے گا سر بزشتہ رات تو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ چیف صاحب تو چاہیے کہ آپ کو بلا کے آپ سے پوچھیں کہ آپ کو کس نے اٹھایا تھا کہاں رکھا تھا اگر آپ کو چیف صاحب بلاتی ہیں تو آپ ساری کہانی ہو بہو نے کہاں سے اٹھایا کہاں رکھا کیا کیا آپ کے ساتھ برطاؤ کیا گیا میں فابند ہوں کی عدالت میں جھوٹنا بھولی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں دیجیٹل میڈیا بنو اس کا سادہ سا لیدن ہے بھائی کہ جب میں واپس آیا تو مجھے ایسا ایسا چیزیں بتائیں دوستوں نے میرے گھر والوں نے بھائیوں نے فیملی نے وہ یہ بتا رہے تھے کہ میڈیا سے تو آپ گائے بھی ہو گئے تھے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا وہ لوگ جو دن پر بات کرتے تھے پھر وہ بھی بات نہیں کر رہے تھے مجبوری سب کی کسی کو بھی بلیم نہیں کیا جا سکتا ایسے بہت میں لیکن دیجیٹل میڈیا نے دکھایا کہ وہ آباد اٹھاتے رہے کسی نہ کسی فارم میں کہیں نہ کہیں زور لگاتے رہے سپیشلی اسلام آباد کے ابھی میں آ رہا تھا تو میری وائک نے مجھے بتایا کہ جن کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے وہ اسلام آباد کے دیجیٹل میڈیا والے جن لوگوں نے پات آباد اٹھائی بھائی آپ سب کے نام تو نہیں لے سکتا لیکن آپ سب کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں اور آپ لوگوں نے بڑی بہرپانی کی کہ اس وقت جب اندھیرہ بھی بہت تھا اندھی بھی بہت دیجیتی تب بھی آپ نے چھوٹا تا چراغ جلایا ہوا تھا پورا اندھیرہ ہونے نہیں دیا کبھی یہی بات میں مقلہ سے کہہ کے آئے کہ ان سے میرا اختلاف کئی باتوں پر رہا لیکن اس کے باوجود کالے کوٹ نے اپنی لاج رکھی ہے انہوں نے ہر لیول پر اس کی اضمت کی ہے کہ جو غالط ہے وہ غالط ہے اسی طرح آپ لوگوں نے ہمارے آپس میں اختلاف تو ہو سکتے ہیں پائنٹ اپ ویو کے اوپر اور رہنے چاہیے اگر ہم آپس میں اختلاف نہیں کریں گے پھر ہم فارغ ہیں پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے ہمیں ضرور اختلاف کرنا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ لیکن جہاں پہ رول آف لاؤ کی بات آئے جہاں پہ حقوب کی بات آئے وہاں پہ ہمیں ایک محقب رکھنا پڑے گا تو آپ لوگوں نے بڑی مہربانی کیا آپ سب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اسپیشلی اسی مقصد کے لیے آیا ہوں یہاں اسلامباد میں ایک تو مجھے پتا چلا کل سے نورین رو رہی تھی مجھے دوستوں نے پتایا تو وہ بھی ایک ایک سائٹمنٹ تھی کہ چلو دیکھتے ہیں دوسرا میں ایکچلی کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ میں جیسے ہی تھوڑا سیٹ ہوتا ہوں تو اسلامباد جا کے آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا